بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھیں گے عزیز طلبہ تو ہم آتے ہیں کتاب کی طرف سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں خاتمہ کی تیسری بحث حروف سے متعلق ہے وَقَدْ مَظَا تعریفُهُ اور حرف کی تعریف پہلے گزر چکی ہے یعنی وہ کلمہ جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں اسم اور فعل کا محق وَاَقْسَامُهُ سَبْعَتَ عَشَرَحَ حروف کی سترہ قسمیں ہیں پہلی قسم حروف الجرے حروف جارہ والحروف المشبہت بالفعل دوسری قسم حروف مشبہ بالفعل وحروف العطفی تیسری قسم حروف عطف وحروف تنبیحی چوتی قسم حروف تنبیح وحروف ندائی پانچوی قسم حروف ندائی وحروف العجابی چٹی قسم حروف عجاب وحروف الزیادتی ساتوی قسم حروف زیادہ وحرفت تفسیری حرفانی تا اصل میں ملانا اور تفسیر کے دو حروف وحروف المزدر اور مزدری حروف وحروف التحضیز وحروف التوقع وحرف الاستفہام اور استفہام کے دو حروف وحروف الشرط وحروف الردع وحرف الردع اور حرف ردع حرف ردع بھی ایک ہی ہے تو یہ حروف کے سترہ قسمیں ہیں مصنف علیہ الرحمہ ان قسموں میں سے ہر ایک قسم کی تعریف اور اس کے اقسام سے متعلق تفصیلا بتائیں گے اس لئے ان اقسام ہی کو آپ اختصارا یاد کریں کہ حرف کی سترہ قسمیں ہیں حروف کی سترہ قسمیں ہیں حروف الجر و حروف المشبہات بالفعل و حروف العطف و حروف التنبیہ و حروف الندائی و حروف الاجاب و حروف زیارت و حرف التفسیر و حروف المذر و حروف التحذیز و حرف التوقع و حرف الاستفہام وحروف الشرط وحرف الرد ویوتا اتانی فی ساکنت وطنوین ونونتا فصل حروف الجر اب مصنفہ رحمہ باقیدہ فصل سے ہر ایک حرف کی تفصیل ذکر کریں گے تو سب سے پہلے حروف جارہ کی تفصیل ذکر کرتے ہیں تو حروف جر یعنی وہ حروف جن کی وجہ سے کسی اسم پر جر آئے تو ان کی یہ ان میں سے ہر ایک سے متعلق تفصیلی بات ذکر کریں گے تو فرماتے حروف جر ایسے حروف جر جن کو وضع کیا گیا ہو لی افضاء الفعل افضاء یوزی افضاءن کا معنی آتا ہے پونچانا لی افضاء الفعل وشبہی ہی او مان الفعل علامہ یلیہی تاکہ وہ پونچائے فعل وشبہی ہی یا شب فعل او مان الفعل یا فعل کے معنی کو علامہ یلیہی اس اسم کی طرف یلیہی جو اس کے قریب ہو یلیہی کا معنی قریب ہونا تو حروف جر کی تعریف ایسے حروف جن کو وضع کیا گیا ہو تاکہ وہ حروف فعل کا معنی یا شب فعل کا معنی یا مان فعل کو یا مان فعل کو پونچائے ملائ علامہ یلیہی اس فعل اسم کے ساتھ جو اس کے قریب ہو فعل سے مراد تو عام ہے جس طرح کے فعل ماضی فعل مزارع وغیرہ ہے اور شب فعل سے مراد وہ اسم جو فعل کا معنی دے اور اس کا اور فعل کا معدہ ایک ہی ہو جسے اسم فائل مزدر صفت مشبہ وغیرہ اور مان فعل سے مراد وہ حروف یا وہ اس اسمہ جو فعل کا معنی تو دے لیکن ان کا اور فعل کا معدہ ایک نہ ہو جیسے اسمہ اشارات اسمہ محصولات حروف جارہ وغیرہ جتنے بھی فعل کا معنی تو دیتے ہیں لیکن ان کا اور فعل کا معدہ ایک نہیں ان کو معنی فعل کہا جاتا ہے تو یہ حروف جارہ فعل کا یا شب فعل کا یا معنی فعل کو ملاتے ہیں اپنے معباد والے عسم کے ساتھ جیسے مرر تو بزیدن گزرا میں زید کے ساتھ اب یہاں پر مرر تو کا جو معنی ہے اس فعل کو ملایا ہے زید کے ساتھ مرور کو زید کے ساتھ ملایا ہے باہر فجر نے وَاَنَمَارُن بِزیدن یہ شب فعل کی مثال ہے کہ شب فعل کا معنی زید کے ساتھ باہر فجر نے ملایا ہے وَحَذَا فِدَّارِ عَبُو کا یہ معنی فعل کی مثال ہے حَذَا اسم اشارہ ہے اور یہ اشیر کا معنی ادا کرتا ہے یعنی وہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں فِدَّارِ وہ ازگر میں ہے ابو کا وہ آپ کا باپ ہے وَحَذَا فِدَّارِ عَبُو کا جی اَاَلَّذِي اُشِرُ اِلَيْهِ فِيهَا یعنی جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ ازگر میں ہے وَعِيَةِ تِسْعَتْعَاشَرَ حَرْفًا یہ جو حروف جر ہیں یہ سترہ حروف ہے کل کتنی حروف ہے عزیز طلبہ سترہ حروف ہے من ان ان حروف میں سے پہلا حرف من ہے حروف جارہ میں سے پہلا حرف من ہے وَحِيَ الْإِبْتِدَاعِ الْغَایَةِ اور من یہ کسی بھی غایہ اور کسی بھی انتہا کی ابتداء کیلئے آتا ہے سترہ حروف جارہ میں سے من کو مقدم اس لئے کیا کہ یہ من ابتداء کا معنی دینے کیلئے آتا ہے تو اس لئے تمام حروف میں سے اس تمام خروف کی ابتداء کرنے کا حق اسی حرف کا تاکہ اس میں ابتداء کا معنی پائے جاتا ہے اس لئے سب سے پہلے اس کو مقدم کیا تو فرماتے ہوئی الْإِبْتِدَاعِ الْغَایَةِ کسی بھی غایت کی ابتداء کیلئے آتا ہے وَعْلَامَتُهُ اور اس کی علامت کیا ہے کہ یہ من ابتداءِ غَایے کیلئے ہے اَعْيَسِحَ فِي مُقَابِلَتِهِ الْإِنْتِحَاءُ کہ اس کے مقابلے میں انتہا کا لانت درست ہو جیسے میں کہتا ہوں سر تو من البسرتِ الْقُوفَا ابتداء کی میں نے سیر کی بسرہ سے کوفہ تک اب یہاں پر من البسرتِ یعنی ابتداء میری سفر کی وہ بسرہ سے ہوئی اور الْقُوفَا الْا انتہا کے معنی دینے کے لئے آتا ہے تو انتہا کوفہ پر ہوئی تو یہاں پر من نے ابتداء کا معنی دیا ہے وَلِدْتَبِعِنْ اور من کا دوسرا معنی وہ تبیعین کیلئے آتا ہے یعنی من کسی بھی ابحام کو دور کرنے کیلئے مبہم بات کی وضاحت کیلئے کلام میں لائے جاتا ہے جی اور اس کی علامت یہ ہے کہ آپ من کو ہٹا کر اس کی جگہ پر اللذی رکھیں تو معنی میں کچھ خلل نہ آئے وَعْلَامَتُهُ عَيَّسِ حَوَزُ الَّذِي مَقَانَهُ اور اس کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ من تبیعین کیلئے ہو کہ عَيَّسِ حَوَزُ الَّذِي لَفْزِ الَّذِي کا رکھنا صحیح مَقَانَهُ اس من کی جگہ پر کا قول جسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فَجْتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْاوثَانِ بچو تم گندگی سے مِنَ الْاوثَانِ اَيْ الَّذِي الْاوثَانِ یعنی گندگی وہ ہے جو بُتوں کی صورت میں ہے یعنی وہ گندگی جو بُتوں کی صورت میں ہے وَلِلْتَبَعِقْ اور من کبھی تبعیز کا مانا دینے کیلئے آتا ہے وَعْلَامَتُهُ اور تبعیز کی علامت یہ ہے یعنی من تبعیز کیلئے ہو مکانہوں کے لفظ بازہ کو اس کی جگہ پر رکھنا صحیح ہو من کو اٹھا کر ہم اگر اس کی جگہ پر لفظ بازو رکھیں تو معنی میں کچھ خلل نہ ہے جیسے اخستو من الدراہم اب من کو اٹھاؤ اور ترجمہ کرو اخستو من الدراہم میں نے کچھ درہم لیے تو اس کی جگہ اگر آپ اخستو بازد دراہم پڑھے تو تب بھی صحیح ہے اے بازد دراہم و زائدہ تنو کبھی کبھی من زائدہ ہوتا ہے یعنی اگر کلام میں سے اس کو ہٹا دے تو معنی میں کچھ خلل نہ آئے و علامتہو اور اس کی پہشانی ہے کہ اللہ اختلل معنی بھی اس قاطعہ کہ اس من کو کلام سے ساقط کرنے میں معنی میں کچھ خلل نہ آئے اگر من کو اٹھا رہے آپ یوں کہیں اگر من کو اٹھا رہے آپ یوں کہیں احد میرے پاس کوئی نہیں آئے تو یہ بھی ٹی اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ بسریین کی مذہب کو ترجیح دے رہے ہیں چونکہ مصنف علیہ الرحمہ بسریین کے مذہب کو پسند فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ من جو ہے کلامی موجب میں زائد نہیں کیا جاتا ہے کلامی موجب اور غیر موجب تو عزیز طلبہ آپ نے نحومیر میں پڑا ہے کہ کلامی موجب وہ کلام جس میں نفی نہیں اور استفہام نہ ہو اور کلامی غیر موجب وہ ہے جس میں نفی نہیں اور استفہام ہو تو کلامی غیر موجب میں تو من زائدہ ہوتا ہے جسے ماجہ انی من احد اب یہ کلام غیر موجب ہے اس لئے کہ اس میں ماں نافیہ موجود ہے اور کلام موجود جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہوں تو اس میں فرماتے کہ من کو زائد نہیں ذکر کیا جاتا خلافا للکوفین سالمے کے اس میں کوفین کا اختلاف کوفین کہ ہاں کلام موجب میں بھی من زائد ہوتا ہے واما قول مرن کی دلیل جیسے کہ یہ مشہور مقولہ ہے قد کانا من مطر کے تحقیق کچھ بارش ہوئی تو یہاں پر من کو فرماتے ہیں کہ یہ من زائدہ ہے قد کانا مطرن ہے کانا تاما مطرن اس کے لئے فائل ہے لہذا قد کانا مطرن اے حصل مطرن بارش شروع ہوئی بسریین حضرات اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ یہاں پر من جو ہے یہ زائد نہیں ہے بلکہ من تبعیز کے معنی میں ہے یعنی قد کانا من مطرن اے قد کانا بعض مطرن کہ کچھ بارش ہوئی زیادہ نہیں ہوئی یا من جو ہے یہاں پر وہ تبعیز کے لئے ہیں قد کانا من مطرن اے شیئن من مطرن کہ بارش میں سے کچھ بارش ہوئی بہرحال تو بسریین اس میں یہ تاویل کرتے ہیں واما قولن تو فرماتے رئی بات کو فیین کہ یہ قل قد کانا من مطرن وشبور جیسے دیگر اقوال فمتاولن تو اس میں تاویل کی گئی ہے اس میں تاویل کی گئی ہے وَإِلَحِ حروف جارہ میں سے دوسرا حرف وہ إِلَحِ وَحِي الْانْتِحَائِ الْغَایَتِ إِلَحِ وہ ابتداء کی انتہا کے لئے ذکر کیا جاتا ہے یعنی إِلَحِ سے کسی بھی ابتداء کی انتہا کی طرف اشارہ ہوتا ہے جیسے کہ پہلے مثال میں گزرا سرط من البسرت إلى الکوفا سفر کی ابتداء میں نے بسرا سکی سفر کی انتہا کوفا پر ہوئی تو انتہا کا معنی إِلَحِ نے دیا وَبِمَعَنَا مَعَا قَلِيلًا اور کبھی کبھی إِلَحِ مَعَا کے معنی بھی آتا ہے لیکن بہت کم کا قولی تعالی جسے اللہ تعالیٰ کس قول میں فَاقْسِلُوا جُوَحَكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَعَافِقُ تم دولو اپنے چہرے کو وَعَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو إِلَى الْمَعَافِقُ اَيْمَلَى الْمَعَالْمَعَافِقُ کُہْنیوں سمیتی یہاں پر إِلَى مَعَا کے معنی میں ہے تو عزیز طلبہ آج ہم نے قسم سالس شروع کی حروف سے متعلق حروف قل جو ہے سترہ ہے اور ان میں سے پہلا حرف حروف جر سے متعلق مسنف علی رحمہ نے آج باشروع کی حروف جر کے تعریف ہم نے پڑھے کہ حروف وَن وَزِعَافِقِ اِلَى الْفَعْلِ وَشِبِحِ اَوْمَعَنَ الْفَعْلِ الْمَعَالِيَ اور اس کے بعد حروف جر میں سے من اور الہ سے متعلق ہم نے پڑھا عزیز طلبہ کل میں آپ حضرات سے یہ پوچھوں گا کل انشاءاللہ ان دو سوالوں کے جواب آپ حضرات نے تیار کر کے آنا ہے کہ کل حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اور حروف جر میں سے من کن کن معنیوں کے لئے آتا ہے یہ معنی آپ نے یاد کر کے اگلے سبق میں حاضر ہونا ہے وَآخرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ